میری ایک ہی جان ہے جو تھوڑی گرم تھوڑی میٹھی اور تھوڑی شیطان ہے آپ کے نام شیطان کی دھروہر ہے پورانی امارتے کلے اور باوڑیاں ان کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں جتنی بار وزٹ کریں گے یہاں کچھ نئی کچھ نوین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور کچھ پریٹنیستھل یہاں ایسے بھی ہیں جہاں ایک بار آنے پر آپ کا من بلکل نہیں بھرتا آج ہم جا رہے ہیں پھر سے نہرگڑ کلہ دیکھ لیں اس کلے کا نرمان سن 1734 میں راجہ سوائی جائسنگ ڈویتی نے کروایا تھا نہرگڑ کا کلہ جائپور کو گھیرے ہوئے اراؤلی پروت مالا پربسا ہوا ہے اراؤلی پروت کے چھوڑ پر آمیر کی سورکشا کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس کلے کا نرمان کروایا گیا تھا ایسی کمبدنتیاں مشہور ہیں کہ یہاں نہر سنگ نامک ایک پریت کی آتما بھٹکا کرتی تھی اور وہ کلے کے نرمان میں پادھا بھی ڈالتی تھی اتہ تانترکوں کی سہائتہ لی گئی اور کلے کا نام نہرگڑ رکھ دینے سے وہ پریتوادھا دور ہو گئی رنگ دے بسنتی اور شد دیسی رومانس جیسی فلموں کی شوٹنگ بھی اس کلے کو اور بھی زیادہ لوگ پریے بنا گئی ہزاروں کی سنگھیا میں یہاں پریتک روزانہ گھومنے پھرنے آیا کرتے ہیں خاص کر ویدیشی سیلانی یہاں ہر روز آپ کو دکھائی دیں گے کھر برسات اور موسم خراب ہونے کے کارن ہماری شوٹنگ کینسل ہو گئی تھی اس لیے اچانک ہی آج رات کو گھومنے کا پروگرام نہرگڑ اچانک ہی بن گیا تھا اس کی ٹیرس پر بنی چھترییاں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے حالکہ رات کے وقت یہاں کئی پشو پکشی ڈیرہ ڈالے ہوئے رہتے ہیں اور یہاں آس پاس ہی ایک خطرناک جنگل بھی ہے سیلانیوں اور پریٹکوں کو اس جنگل سے دور رہنے کی ہدایت خاص کر دی جاتی ہے دن کے وقت الگ اور رات کے وقت الگ ہی نظارہ نہرگڑ سے نظر آتا ہے کافی اچائی پر استحت ہونے کے کارن یہاں سے جائپور کا ایریل ویو آپ کا من مہ لے گا یہاں کی پرمپراغت ڈیزائنز اور جائپور خاص کر راجستانی نکاشی دیکھ کر آپ کا من پرفل لتھو اٹھے گا کیمرے کو زوم کر جائپور کی خوبصورتی ہم کیمرے میں قید کرنے کا اتھک پریاز کر رہے ہیں اور کچھ ڈھوننے کا پریاز بھی لیکن ملا ہمیں صرف البرٹ ہال یہ البرٹ ہال ہے اور رات کا وقت ہونے کے کارن کیمرے کا زوم یعنی موبائل کے کیمرے کا زوم اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں تھا لیکن جتنا تھا اتنا کافی تھا حالانکہ دن میں ناہرگڑ کلے کی چھٹا الگ ہی نظر آتی ہے اور رات کے وقت یہ بڑا ہی ڈراؤنا لیکن بہت ہی من موہک اور خوبصورت نظر آتا ہے اگر آپ بھی اس کی سندرتہ کا مزا اور لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو شام کے اس وقت آئیے جب سوریہ اب بڑھتے ہیں آگے نکل چلتے ہیں یہاں سے باہر کی طرف آج سے لگ بھگ دو سو سال پہلے اتنا گجب کا آرکیٹیکٹ دیکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے اور یہ ہے رانی کا چیریٹ یعنی کی ان کا رت سورکشا کے درشتکون سے کلے کو گھیری ہوئی پڑی اور فولا دی دیوارے اور یہ نیچے ڈھالو راستہ اور اس ڈھالو راستے پر دھیرے دھیرے بڑی ہی ساؤدھانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں جیپور شہر کی طرف لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر خوبصورت سینریز اور منموہک ترشی مل رہے تھے ہم انہیں کیمرے میں قید کر رہے تھے خاص کر آپ سب ہی کے لیے اور اب کیمرے میں ہوئی قید اکشے گمار کی رکشا بندھن دیکھنے کا وقت ہے حالانکہ یہ فلم بھی بائیکارٹ کے اس چکر ویو سے بچ نہیں پائی لیکن باوجود اس کے اس فلم سے درشکوں کو کافی امید تھی اس فلم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس فلم کی صرف ایک ہی اچھی بات ہے اور وہ ہے پورانے اکشے کمار کی حرفن مولا اور خاص کر کومیڈی والے اککی کی یاد دلاتی ہے اس فلم میں کافی کچھ ہے لیکن ہماری سمجھ کے پرے فلم دہیج کی کوپرتہ کو درشاتی ہے اور ایک مدھیمبر کی پریوار کی دہیج کوپرتہ کے خلاف لڑائی کو بھی دکھاتی ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد ہم نے کیے بھگوان کے درشن جو کہ ہمارے لیے اتی آوشک تھے جی ہاں جائپور کے اسثانیہ دیوتا شری گووین دیو جی مہاراج کے درشن اس کے بعد گرمی کے عالم کو دیکھتے ہوئے ہم نے چائے نہیں بلکہ لسی پینا ٹھیک سمجھا اور روانہ ہو گئے گھر کی طرف یہاں کوئی آندولن بڑا روپ لینے کے چیسٹہ کر رہا ہے اور گھر آنے کے بعد ہم نے انچ کے ساتھ کھیلا لوس جی ہاں لودو اور چیس کو ملا کر بنایا گیا گیم اور اب وقت تھا کسی کو روانہ کرنے جی ہاں درشن کے ساتھ ساتھ اپنے نیچی کام کو نفٹانے کے بعد آدیتھے اب کولکتہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں کئی سالو پسچات ریلوے سٹیشن پر ہم آئے تھے اس لیے ہم نے سوچا یہاں ایک سوائگ والا ویڈیو تو بنتا ہے اس لیے اب ہم شوٹ کر رہے ہیں ایک بہت ہی بھائیانک فلم مِتھیا پارٹ ٹو کی یعنی کی آر کے کلپ کے ساتھ ان کے سارے میمبرز کو لے کر ہم ہیں ابھی کشن باگ کے پچھلے حصے میں جہاں یہ خندر ہو چکی امارتیں آج کسی بھوتیا فلم کا نیرمان کروائیں گی اس سے پہلے آر کے کلپ نے مِتھیا ون کی شوٹ کی اور اسے بھی کیا تھا اپنے اوفیشیل یوٹیوب چینل پر ریلیز اور اس کی اپار سفلتا کے بعد انہوں نے بیڑا اٹھایا مِتھیا کے اس سیریز کو کنٹینیو کرنے کا مِتھیا تُو کے ساتھ اگر ابھی تک یہ فلم آپ نے نہیں دیکھی ہے اور مِتھیا ون بھی نہیں دیکھی ہے تو ان دونوں کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ ضرور جائیں اور اس فلم کو دیکھیں کمنٹ کریں اور آر کے کلپ کو کریں سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنے ویچار ضرور بتائیں اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہو پہلی بار آئے ہو vlog first time دیکھ رہے ہو تو میری قسم بلکل بھی نہیں دوں گا بس اس پیار کے لط آر کے کلپ بھی پوری ٹیم کے ساتھ جائپور یعنی گلابی نگری جس جتنا ایکسپلور کرو اتنا ہی کم ہے جی ہاں نت نئے آیام اور کئی طرح کی نئی چیزیں آپ کو روزانہ یہاں ایکسپلوریشن میں مل ہی چاہیں گی ہماری ایکسپلورنگ کنٹینیو رہے گی جائپور کے لیے فیلال جائپور کو کہنا ہے ٹاٹا بائی بائی بڑے ہی پوچھن من کے ساتھ لیکن یہاں کاریش سمپن ہو چکا ہے اس لیے اگلا ٹارگٹ ہے کولکتا کارک کی ادھتہ اور سیٹ کی اپلپ دیتا سیمیت ہونے کی کارن ہمیں رات کی فلائٹ لینی پڑی جو کی ہمیں وائی دیلی کھول گتا پہنچ آئے گی تو اب ہم اڑان بھرتے ہیں دیلی کے لیے ائرکرافٹ کے پائیں کھڑکی سے آپ کو نظر آ رہا ہے جائپور کا ایریال ویو اور مجبوری میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ کو ائرکرافٹ کی رائٹ سائیڈ سے بھی جائپور کا ہی ایریال ویو نظر آ رہا ہے جس طرف ہم نہیں جا سکتے اتر پردیش کی سماؤ کو لانگ تے ہوئے اب ہم دلی میں پرویش کر رہے ہیں یہ ہے اسی فلور والی سپر نوو بیلڈنگ اور یہ ہے آپ کی پیاری دل ہالانکہ یہ وہم بلکل بھی مت پالیے گا کہ ہم آپ دلی درشن کر وائیں گے ایک ائر کرافٹ سا نکل کر ہم دوسرے ائر کرافٹ میں چڑھ گئے ہیں کیونکہ دلی میں صرف ہمارا ہالٹ تھا پھر کسی دن ہم آپ کو دلی ضرور ہم آئیں گے فیل دلی سے اڑان ہم بھر چکے ہیں کولکتہ کے لیے آئیے مل کر لیتے ہیں تیس ہزار فیٹ پر چائے کی چسکیاں نہ ہدایت جیسی ہے نہ کسی رائے جیسی ہے سچ مانی یہ چائے چائے جیسی ہے the اور اب گھر پر کر رہا ہے ہمارا وہی as usual پیارا سا گھبارے جیسا مہمان یعنی کی بیبو چلا گے سواغت مت کرو چلو ادھر آؤ دوسرے سوفے پہ آؤ آؤ بیبو نے بھاوک کر کیا ہے ہمارا ابیوادن یہ اس کا پیار ہے اب ہمیں رنڈ چکا نہ ہوگا پیار لوٹا کر اور کولکتا پہنچ کر سرو پرثم ہم نے سرو پرثم پوجے جانے والے گھنپتی کجانند کی ارادنا اور پوجہ کی کیونکہ اس دن تھی گھنیش چطور تھی کولکتا لوٹتے ہی ہم نے دیکھی ساؤتھ ہنڈی ڈب 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 کارتی کے جس میں نکھل سد ڈھارت نظر آ رہے ہیں لیڈ میں اس سے پہلے بھی کئی فلموں میں بھگوان سری کرشن کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اس فلم میں بھگوان سری کرشن کی خوج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کی لوجکل ریلیٹ ہے فلم نے ہندی میں پہلے دن سات لاکھ روپے کمائے لیکن آش رجنک طریقے سے روپے فلم لوجک سے پڑے نہیں ہے اگر دھیان سے اکاگر چت ہو کر آپ اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا چھوٹے لیکن قدعو رول میں نظر آ رہے ہیں انوپ مکھیر تقریبا سو پانچ ہزار سال پورانے دعا پر یوگ سے آج کے ورطمان کل یوگ سے اس کا لنک بہت ہی زبردست طریقے سے کیا گیا ہے فلم میں کافی کچھ کے علاوہ آپ کو خوبصورت نظارے دیکھنے ملیں گے کیونکہ فلم بھارت کی الگ الگ لوکیشنز پر شوٹ کی گئی ہے اگر ہو سکے تو ضرور دیکھیں بھارت